بہت سوالا تھا آپ کا بیہاری نیوز میں میں رتنسین بھارتی اچھم بات کریں گے تاڑی کو لے کر بیہار میں اندروں سرابندی قانون کو کڑائی سے لگو کرنے کو لے کر پرساسن لگاتار چھاپے ماری کر رہی ہے جس سے بھی سراب مافیا کو پکڑا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ بیہار سرکار نے یہ ہوئی کہا ہے کہ اب تاڑی اتبادن اور بکلی سے جڑے پارامپرک پریواروں کا سربے کیا جائے گا اس کے بعد انہیں جب کو پارجن سہیت گتیبیدیوں میں جیلا پرساسن صحیح کرے گا تاڑی اتبادن کو لے کر پچھلے دنوں سمہار نالے سواکچھ میں ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیوں سے تاڑی کے اتباد ایوہم بکلی کے پارامپرک روپ سے جڑے پریواروں کے سربے چھن سے سنبندیت اکتی خاصا یکتی درستہ میں بیٹھا کی گئی اس میں سہر ایوہم گرامین چھتروں میں تاڑی کے اتباد ایوہم بکلیس کے پارامپرک روپ سے جڑے پریواروں کے سربے چھن کرنے پر اوہم سکتہ پر جو ہے جور دیا گیا اس بیٹھت میں یہ بھی کہا گیا کہ سربے چھن کا کارج پندرہ پھروری تک پرل کر لیا جائے گا سربے چھن کے کارج کو سمیہ پر پورا کرنے کو لے کر جیلا آستر پر سمیتی کا گھٹن کیا گیا ہے سہری ایوہم گرامین چھتروں میں سربے چھن کارج سمیتی کرنے کے لیے پرتیک پرکھنڈ میں ایک نوڈل پتہ دھکاری نامیت کیا گیا ہے جس کا دائیت ہوگا کہ سربے چھن دل کو اوہم سربے چھن پرسکشن انسرابن ایوہم پریویکچن کرتے ہوئے سربے چھن کارج کا سمیہ پر پورن کریا جائے سکے سربے چھن کو گرامین ایوہم سہری دو الگ الگ ہنسوں میں باٹ کر کیا گیا ہے جس کی ڈاٹائی کٹھا کرنے میں کسی طرح کی کوئی پرشانی نہ ہو سہری چھتر میں سربے چھن کے لیے جیلا کے پتہ دھکاری کے ساتھ ساتھ جیوکا دیدی کا لاغ لیا جائے گا بتایا جائے کہ جیوکا کے صحیح یوگ سے جیوکا کرمی ایوہم انہیں بیبھاگ کے کرمیوں کو پرکشت کے روپ میں نامیت کیا جائے گا انہیں نامیت پرکشکوں کو سہری چھتر کے بیفین بارڈوں میں سمبتھ کیا جائے گا ان کا دائت پہ ہوگا کہ سربے چھن دل کو اوستک پرشکشن انشراون ایوہم پریبیکشن کرتے ہوئے سربے چھن کارج کو سہ سمیں پورن کرنا ان کو جو ہے سنکسٹ کیا جائے گا وہیں اگر ہم گرامین چھتر کی بات کرنے تو پرکھنڈ بکاس پتہ دھکاری دوارہ پرتیک گرام پنچائد میں سربے چھن کارج ہے تو سربے چھن دل کا گٹن کیا جائے گا یہاں بھی جیوکا دیدی کی مدد لی جائے گی بتایا گیا ہے کہ سربے چھن دل کے گٹن میں جیوکا دیدی کے پرکھنڈ پریوجنا پروندھک دوارہ اوستک سہیوگ پردان کیا جائے گا ساتھ ساتھ سوی تھانہ دیکھ کو یہ انجر دیس دیا گیا ہے کہ سربے چھن کارج کو پورن کرانے میں اپنا سہیوگ دیں اس بیٹھک میں پردیس کے بڑے عالی ادھکارے بھی موجود رہے پچھلے دنوں گیا میں نیرہ اتفاد کو لے کر ہوئی بیٹھت میں یہاں بتایا گیا کہ اس میں اور بھی دوسرے مادہم سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں اس دوران بولتے ہوئے گیا کے جیوکا دھکاری تیاغ راجہ نے بتایا کہ پورے راج میں تاڑی ایوام سراب پر پرتیبندھ لگانے کے قارن تاڑی اتارنے ایوام سمودائے ایوام اس کے سیون کرنے والے لوگوں کو سمبان کی بریشتی سے نہیں دیکھا جاتا ہے تاڑی سے نیرہ بنانے بار اسے سمودائے سے جوڑے لوگوں کو سواروزگار دینے کی ادیس سے نیرہ کا اتفاد ایک سممان جنک ایوام سواست پرد پریاس ہے خجور کے پیڑے سے دو سے دھائی لیٹر پرتی پیڑے ایوام تاڑ کے پیڑے سے آر سے دس لیٹر پرتی پیڑ تاڑے نکلتا ہے اس کا نیرہ تیار کیا جا سکتا ہے لگنی کے اندر چونے کا گہرہ لے پر لگا دینے سے اس کی خراب ہونے کی سمبابنا نہ کے برابر ہوتی ہے گیا کے گرامینوں کو اورینٹل پروگرام میں نیرہ بنانے تاڑ کھجور کے رس سے گوڑ ایوام پیڑا بنانے کی بیدھی لگنی کو ساپ ستھرا رکھنے اس کے اندر چونہ کا لیپ لگانے ومکھ کاہج کرتا ٹائپر سے نیرہ پرسکچن کی جنکارے دی گئی اکرہ سے کہلنے کی اب جو ہے بیہار شرکار پہلے تو اس رابندی کر چکی ہے دوسرا تاڑی پہ بھی بین ہے لیکن تاڑی سے جو پرانے روزگار سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو جو ہے اب نیرہ کے مادیم سے جڑنے کی بات کہی جارہی ہے حالانکہ نیرہ کی یوجنا بیہار شرکار کس سے پہلے بھی چلی تھی لیکن وہ اتنا سفل نہیں ہو پایا تھا لیکن اب جو ہے سرابندی کے بعد ایک وار پھر سے کہلیں کہ نیرہ کو لے کر بیہار شرکار ایکشن میں ہے جس سے وہ کہہ رہی ہے کہ تاڑا اور خجور کے رس جو نکلتے ہیں اس سے گھوڑ اور پھیڑا آپ بنا سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ جو ہر تاڑی کی جگہ پہ نیرہ کا اوتپادن کریں بیہار اور بیہار سے جڑھوئی اور بھی ایسے ان خبروں کے لیے بنے رہیں بیہاری نیوچ کے ساتھ مجھے جیجا جد دھنے باد